افغانستان سالنگ کا راستہ کھلا ہے اور دشمن پنچ شیر میں ہمارے محاصرے میں ہے طالبان امریکہ نے چین کے خلاف حکمت عملی پر ٹاسک فورس تشکیل دے دی افغانستان پر قبضہ پوری دنیا نے نہ صرف دیکھا بلکہ ان کی انگلیاں موں میں اور آنکھیں باہی نکل آئیں امریکی پبندیوں کی کوئی پرباہ اور حصیت نہیں ترکی بھارت ہمیں چھوڑے اپنے اندرونی مسائل پر توجہ مرکوز کرے گلبدین حکمتیار افغانستان سے ان خلاف کے فیصلے کو تاریخ درست ثابت کرے گی امریکی صدر آپ کی کچھ ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے چور آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے افغانستان سے اچھے تلوکات پر اعتراض نہیں ہے ہندوستان کو اپنی محدود سوج کو ترک کرنا ہوگا وہ اگر پاکستان کو نیچہ دکھانے کی سوچ پر کار بند رہا تو وہ خطے کی کوئی خدمت نہیں کرے گا بھارت افغانستان کے ساتھ اچھے تلوکات کا خواہش مند رہا ہے بھارت کے افغانستان سے اچھے تلوکات پر اعتراض نہیں ہے ہمارا فوکس کسی ایک گروپ پر نہیں ہے پاکستان کی سوچ افغانستان کی بہتری ہے عالمی برادی کو افغانستان سے تلوکات بحال رکھنے چاہیے افغان عوام کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ ہم انہیں بھولے نہیں ہیں ہم باہر جانے والوں کی مدد کریں گے لیکن افرا تفریح نہ پھیلائی جائے کیونکہ افغانستان کی ترقی کے لیے پڑے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے سب باہر چلے گئے تو افغانستان کا کیا ہوگا طالبان نے پنج شیر کا محاصرہ کر لیا ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں ہم پنج شیر کے قریبی علاقوں تخوار بدکشاں اور اندراب میں جگہ جگہ پر موجود ہیں لیکن معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں سالن کا راستہ کھلا ہے اور دشمن پنج شیر میں ہمارے محاصرے میں ہے ہم نے پنج شیر پر حملے کے لیے سیخوں جنگوں کو روانہ کر دیا ہے دوسری طرف احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کا کہنا تھا کہ ان کی فورسز لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن مسئلے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں افغانستان کے نائب صدر عمراللہ صالح نے دی رات کے ٹوئٹ کیا تھا کہ طالبان پنج شیر کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ مضاحمتی فورسز نے سالن ہائیوے کو بند کر دیا ہے احمد مسعود کے مطابق ملک کے دیگر صوبوں سے بھی مضاحمتی فورسز پنج شیر میں جمع ہوئی ہے پنج شیر افغانستان کے ان چند حصوں میں سے دوستو ایک ہے جو ابھی تک طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے وادی پنج شیر میں مضاحمت کی لہریں ابرنا شروع ہو چکی ہیں وہاں سابق حکومت کے کچھ فوجی جمع ہونا شروع ہوئے ہیں خیال رہے کہ پنج شیر طبیل عرصے سے طالبان مخالف کے گھڑ کے طور جانا جاتا ہے پنج شیر میں مشہور کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تقریبا نو ہزار افراد کی ایک فوس جمع کی ہوئی ہے تربیتی مشکوں کے دوران لیگی تصابیر میں دکھایا گیا ہے کہ بھرتی کیے گئے درجنوں افراد جسمانی ریاضت کے معمولات انجام دے رہے ہیں اور مختی بر بکتر بندگاڑیاں کابل کی شمال مشرقی وادی میں چلا رہے ہیں یہ گروپ ایک نیا نظام حکومت چاہتا ہے اس گروپ کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کو ایک تصادم سے خبردار کرتے ہیں احمد مسعود کا کہنا ہے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں احمد مسعود نے پن شیر میں آرمی یونٹس اور سپیشل فورسز کے ساتھ ساتھ مقامی ملیشیا کے یونٹس بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں احمد مسعود نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ چھڑ جائے تاہم انہوں نے کہا کہ طالبان فورسز جو اب تک پن شیر سے باہر ہیں اگر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا امریکی صدر جو بائیدن نے چائنہ کے خلاف حکمت عملی پر نظر سانی کے لیے ٹاسک فورس کی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ وزیر دفاع آسٹن اس حوالے سے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں امریکی صدر جو بائیدن نے کہا کہ ہمیں امن اور اپنے مفادات کی خاطر عالمی سطح پر چائنہ کی جانب سے آنے والے دنوں میں مزید نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ ٹاسک فورس ملٹری اور سیول قیادت پر مشتمل ہوگی جو آئندہ مہینوں میں اہم معاملات پر وزیر دفاع کو اپنی سفارشات پیش کرے گی اسی طرح ہم چائنہ کے خلاف چیلنجز سے نبڑ سکیں گے اور امریکی عوام کی جیت کو مستقل میں یقینی بنا سکیں گے دوستو افغانستان ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ہر آنے والے دور میں افراد افریق کا عالم ہوتا ہے امن و سکون کی خواہش رکھنے والے اس ملک نے کبھی ترقی کا چہرہ نہیں دیکھا بلکہ بدقسمتی سے موت تخریب کاری تباہ کن صورتحال سے دوچار رہا ہے عالمی طاقتوں کی جانب سے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے لیکن بہیں ایک اور بڑی اور حیران کون وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر بڑی بڑی طاقتیں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں امریکہ برطانیہ سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں افغانستان کو فتح کرنے میں آخر کیوں ناکام ہوئیں سب سے پہلے انیسویں صدی میں برطانوی سلطنت جو اس وقت کی سب سے مضبوط اور طاقتور سلطنت مانی جاتی تھی انہوں نے پوری طاقت کا مظاہرہ کر کے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر بوری طرح ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اور انیسو انیس میں برطانیہ کو بالاخر افغانستان کو چھوڑ کر جانا پڑا اور افغان شہریوں کو ازادی دینی پڑی دوسری بار سوویت یونین سامنے آئی جس کا نام آج بھی جانا جاتا ہے اور یہ بھی بڑی سلطنوں میں سے ایک ہے انہوں نے سن انیسو اناسی میں افغانستان پر حملہ کیا لیکن انہیں یہ سمجھنے میں دس سال کا عرصہ لگیا کہ وہ یہ جنگ کسی صورت نہیں جیت پائیں گے برطانوی سلطنت اور سوویت یونین کے مبین ایک قدر مشترک ہے جب دونوں سلطنتوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقت کے اروج پر تھے لیکن اس حملے کے ساتھ آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں اپنی اصلی طاقت پر بیٹھی تھیں بعد میں امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان میں اپنے پنجے گارنے کی کوشش کی وہ تقریباً دو دہائی تک افغانستان میں قابض رہا صدر جبائیڈن نے افغانستان سے اپنی آرمی کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا یہ ایک متنازعہ فیصلہ تھا جس پر پوری دنیا میں شدید تنکیر کی گئی اس ایک فیصلے کے باعث طالبان نے پورے افغانستان میں انتہائی تیزی سے قبضہ کیا ہے جو پوری دنیا نے نہ صرف تیکھا بلکہ ان کی انگلیاں موہ میں اور آنکھیں باہر نکلائیں جو بائیڈن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہریوں کو ایسی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے جسے افغان خود لڑنے کے لیے تیار نہ ہونا جو بائیڈن نے افغانستان کی سلطنتوں کے قبرستان کے طور پر شہرت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ چاہے کتنی ہی فوجی قوت کیوں نہ لگا لیں ایک مستحق متحد اور محفوظ افغانستان کا حصول ممکن ہی نہیں ہے حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ہے ابتدا میں ان حملہ آول لشکروں کو کچھ کامیابی ملی ہو لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگنا ہی پڑا افغانستان کی تاریخ پر افغانستان سلطنتوں کا قبرستان نامی کتاب لکھنے والے اور دفاع اور خارجہ پولیسی کے تجدیہ کا ڈیورڈ اسکی کا کہنا ہے کہ افغانستان ایک مشکل جگہ ہے یہ ایک پیچیدہ ملک ہے سویٹ یونین برطانیہ یا امریکہ وہ اپنی رہ جانا چاہتے تھے اور وہ گئے بھی لیکن انہوں نے کبھی افغانستان میں موجود پیچیدیوں کو نہیں سمجھا ترکی نے امریکی دباؤ اور پبندیوں کے باوجود روس سے دفاعی سسٹم کی خریداری کا معہدہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ امریکی پبندیوں کی کوئی پرواہ نہیں ترکی روس کے ساتھ اس چار سو دفاعی نظام کے حصول کا معہدہ برقرار رکھے گا اور اپنے نیٹو اتحادی ملک امریکہ سے یہ معاملہ گفتو شنیر سے حل کرنے کی کوشش جاری رکھے گا یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے روس سے اس چار سو سسٹم خریدنے پر گزشتہ برس دسمبر میں ترکی پر پبندیاں آئیت کر دی تھی جس پر ترکی کی جانت سے شدید ردعمل ظاہر کیا گیا تھا گلبدین حکمت یار نے افغان تنازعہ کو پر امن طور پر مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے وزیر اعظم امران خان کے درینہ موقف اور تعاون کی تحریف کی ہے حضب اسلامی کے سربراہ نے یقین ظاہر کیا کہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے افغان دھڑوں کے درمیان بعض دابطہ مذاکرات آئندہ چند روز میں افغانیستان سے غیر ملکی افواج کے مکمل انقلاق کے بعد شروع ہو جائیں گے انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد قابل میں ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو افغان عوام اور عالمی برادری کے لیے قابل قبول ہوگی انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے غیر رسمی روابط جاری ہیں جو جلد باز دابطہ مذاکرات میں تبدیل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ طالبان اپنے بیانات میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی اسلامی امارات مسلط نہیں کرنا چاہتے اور تمام فریقوں کی مشاورت سے ایک مخلوط حکومت کے قیام کو درجی دیں گے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے گیانات جاری کرنے کی بجائے اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دینی چاہیے امریکی صدر جو بائیدن کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلاق کے فیصلے کو تاریخ درست ثابت کرے گی گزشتہ چھتیس گھنٹوں میں گیارہ ہزار کے قریب افراد کو کابل ائرپورٹ سے بیرون نے ملک منتقل کیا جا چکا ہے جن میں امریکی اور افغان شہریوں سمیت اتحادی ممالک کے شہری بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ افغانستان سے اکتیس اگست تک انخلاق مکمل ہو جائے گا اور اس میں توسیح نہیں کی جائے گی تاہم انخلاق کی تاریخ میں توسیح سے متعلق اسکری قیادہ سے بات جیت جاری ہے امریکی صدر نے ایک بار پھر افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاق کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا فیصلہ بلکل درست تھا اور تاخیر انخلاق کے اس فیصلے کو درست ثابت کرے گی ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اب افغانستان سے نہیں نکلتے تو پھر کب نکلتے کہ اب بھی امریکہ کو مزید دس سال یہاں رکنا چاہیے تھا ہم نے بیس سال سے جاری لڑائی کو ختم کیا ہے دوستو گھروں میں چوری کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں جن کے گھروں میں واقعات ہو جاتے ہیں وہ بعد میں کچھ بھی کر لیں ان کی گئی ہوئی دولت ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے ایسے گھر جہاں مقصود اوقات میں اکیلی خاتون بچے یا بزرگ رہتے ہوں وہاں بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے البتہ کچھ لوگ بھی اپنی مختلف عادتوں کی وجہ سے چور اچکوں کو خود ہی دعوت دے ڈالتے ہیں اکثر گھر میں بیٹھے ہوئے ہم اپنی قیمتی اشیاء کی تصابیر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ دفاتر یا یونیورستی میں بھی تصابیر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں یہ محفوظ طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ سب کو اپنی رہائش اور قیمتی اشیاء کے بارے میں خود معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں ایسے کاغذات جو آپ آپ کے استعمال نہ ہوں لیکن ان پر آپ کا ذاتی ڈیٹا بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات وغیرہ لکھی ہوں انہیں صرف پھینک دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ انہیں پھینکنے سے پہلے اچھی طرح ٹکرے ٹکرے کر دیں یا جلا دیں تاکہ لکھی ہوئی عبارت نہ پڑی جا سکے آج کل آن لائن شاپنگ کا بہت رواج ہے پارسل کے اوپر گھر کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے ایسے لفافے کو پھینکنے سے پہلے بھی اس پر لکھی تمام تفصیلات کاٹ دیں یا جلا دیں کھلی کھڑکیوں سے کسی کا بھی جھانکنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے کھڑکیوں کے لیے ایک پتلی پلاسٹک کی تہ بزار میں ملتی ہے اسے شیشے پر لگا دینے سے نہ یا صرف تہ صرف شیشوں کو ٹوٹنے سے بجاتی ہے بلکہ پرائی بیسی بھی فراہم کرتی ہے اس حفاظتی تہ کو لگانے سے باہر سے صرف وہی نظر آتا ہے جو ڈیزائن پلاسٹک کی شیط پر موجود ہوتا ہے کوئی چور آپ کے گھر میں نہیں جان سکے گا شاید آپ نہ جانتے ہوں آپ کی چابیوں کی صرف تصاویر دیکھ کر ہی ان کی ڈبلی کیٹ چابیاں بنائی جا سکتی ہیں اس لیے کسی بھی صورت چابیوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں دروازے کے بلکل سامنے ایک شیشے کے برطن میں کچھ ایسی چیزیں ڈال کر رکھتے ہیں جو بہت آواز پیدا کرتی ہوں اس سے اگر کسی نے آپ کا دروازہ کھولا تو آپ کو فوراں خبر ہو جائے گی اور شاید آپ کو اتنا وقت مل سکے کہ آپ پولیس یا کسی عزیز کو فون کر سکیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ